اکثریت مہدوانوں کی تھی جنہوں نے دعوت کا لبائی ہے سوائے حضرت ابوہ پر کسی دیکھ رجعہ لٹا رکھے اور ایک اور آناب آتا ہے جن کی عمریں چالیس ساتھی وردہ اکثریت کی عمریں شکرہ ساتھی، اکارہ ساتھی، انیس ساتھی، بائی ساتھی، پچیس ساتھی اور چار پیتی سال کے قریب دیزیادہ تر مہدوان جو آبود کی دعوت کی قریب آئے ان میں حضرت علی کروالہ ومج Archives بھی تھے، ان میں حضرت فرض بن عمیر رضی اللہ عنüllہ بھی تھے، اس کے ساتھ زیادہ خیت اکرآلہ بھی تھے anrham رضی اللہ رضی اللہ عنہؑ بھی تھی ان میں حضرت عمود Fifتہ بھی تھے اور ان میں حضرت لبائی، ان امزی رضی اللہ کے قریب آگر بھی تھے انہیں حضرت عمود الرحم اللہ بھی حضرت عمود حضرت بزار tengov crochلام بھی تھے سیدن تگاروں کے لکھا کہ مدکہ شہر نے ایک بسٹر میں نبیہ دیا سب کچھ کو شاک ہوا جو علی اتنے مالدار گرانے کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ جس لباس کو وہ ایک بار پیٹھتے جس سے دوبارہ زیبے تنبیہ کرتے ہیں ان کے کپڑے دوسرے ملکو سے سکھ آیا کرتے تھے بڑے مالدار گرانے جن کا تعلق کشکو اچھی لگا کر تھے مدکہ کی گلی اس نے کو گلتے ان کے چلے جانے کے بعد یہ کشکو اس بات کا پکہ دیتی کہ اس گلی سے وہاں جوان گل رہے ہیں باپ والا کے لیچ ہوتے ہیں باپ اس بات کی اقلاع مدکہ نے پاس باتا کے لیچ ہوتے ہیں انہیں گھر سے نکالنے کی دمکی دی گئی مرسبدالویر کی لالدار نے کہا کہ بیٹے اگر آپ کو باقر سناب بائد ہے کہ یہ نہیں آؤ گئے نا تو باال کو لئے چھوڑ دیں تو پھر مٹی دانا کروں گے لوگ کہیں گے کہ مصب کی ماں جو ہے وہ پاگل ہوگی یہ بڑا دمکی بڑا خرق ہوتا ہے ماں یہ پاگل ہے تو باال کو لئے چھوڑ دیں تو مٹی دانا کروں گے یہ کو کہتے ہیں کہ ابنیاں میں نے بھی سستی کی غلامی خیار کی ہے آپ کو سواپسی کا دلاشتہ والدہ رکھا پر یہ باال دلاشتہ نکل جاؤ گا اور جب بار چھوڑ رہے تھے ساری نیم پوچھا ناکاللک ہو رہے تھے تو باال نے باپس دیکھتے ہیں بیٹی اس کا مصبہ رہا باپس تمہارے بنا پر کپ رہی تر مارے باپ بھی کپ رہی تر مارے باپ بھی کپ رہی ان کا بھی تمہارا پیٹھا پینجابی دو مندر یہ بنا نا جاں گیا پاوے مندر آ دوسرم دا باس باال آنگا پینجے رینجوں کے مندر پھر ورنہیں گو میں پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے یہ دوستی میں بھی حیثیت ہے محبت میں بھی حیثیت ہے مانے میں ایک اپنے بتانے تمہارے باپ بھی ہمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہاہ پاک پیٹھتے ہیں حلیت پر صلی اللہ علیہ وسلم کس کی حفیت کے اندر آئے سیرت نگاروں نے یہ کہا کہ بوریے کے دو ٹکڑوں کے اندر اپنی شرم داؤں پٹا پاؤں آمینہ قلال کی نگاہ پڑی اور آپ نے اپنے صحابت محاطب کرتے بہا اپنے صحابہ لگتا ہے کہ مصد کو آج اس کی ضروروں میں نگاہ دیں مکی کا سب سے خوش پوشاک نہ کرتے ہیں لباس ایک بار پہنے دوبارہ دیں گے تہنے گے خوشبو اتنی اچھی لگائے کہ اس کے جانے پر خوشبو بتا دے کہ یہاں سے بہت آجوان ہوگی رہا ہے جب وہ یہ ٹکڑوں کے اندر اپنی شرم نہ اکٹاپ کر آزوز کی مجلس کے اندر آئے تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے اس کے ضروروں میں اسے جسے لکھشورت ہے جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے یہ افواہ کالوی تھی کہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصد بن عمیر علیہ اللہ تعالیٰ کی شہادت پر یہ افواہ پڑی ہے کہ آمیرہ قلال شریف ہوئی ہے اب تدفین کے برنا آگیا ہے کہ افریت یہ ہے کہ کفنانے کے لیے کفر تک موجود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید شہدہ امیرِ خمزہ کے لیے تو چادرے ہیں ان کا قدرہ دراست تھا چادر چھوٹی تھی چادر سر کی جانت کرتے پاؤں دنیا جاتا پاؤں کی جانت کرتے سر دنیا جاتا آمیرہ قلال نے کہا کہ ان کے پاؤں پر تھوڑی سی گاس ڈال کے عربی میں قریف روما شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے ان پر پاؤں پر تھوڑی سی گاس ڈال کے ان کو دفتا دیں لے کر رکھے کائنات و نسلی کے باہر میں کیا پیسہ دیا کہ یا ایتو اللہ صلو تمائینا ایتو اللہ صلو تمائینا ایتو اللہ صلو تمائینا پر پاؤں پھر تھی عبادی جنتی ایتو صلو تمائنا آلہ میرا رب تک سے راضی ہو گیا اپنے نیک انجام سے خوش ہو جا میرے قلیوں میں شامل ہو جا اب بھیان میری جنت سے اندر جانت صرف سیر تگاروں نے کاؤں کا جوان میں لیکن یہ اپنے چچا کے پاس آئے تھے کہ چچا بڑے پشش حال ان کا خیال تھا کہ میرے چچا اسلام قبول کر رہے ہیں میں میں بات قبول کر رہو گا اس لیے کہ غلین اسلام قبول کر رہے والوں پر بڑی سکییں دیا تھے ایک دن چچا سے دن کا حال کہی دیا کہیں کہ چچا جان میں نے بہت انتظار کیا برا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ رہی ہے آپ کا پروگرام لیت ہے میں آپ کو سوستی کی غلامی اتظار کیے گزار دی رہ سکتا بات سام دکار دیتے چچا چچا نے مارا اور گھر سے نکال گیا اپنی واردہ کے پاس آئے کہاں نہیں کہاں چچا جان میں مجھے مارا بھی اور گھر سے نکال گیا میں نے بچھا کہ آپ نے دراؤ کو چچا نے مارا کہاں کہ میں نے اپنے دیت کی یہ باتوں میں بتائی واردہ بھی دراؤں واردہ اگر آجوئے اور مجھے کہتے ہیں کہ گھر سے نکال گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے مدینہ حجر کر چکے ہیں آن اگلہ قلال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نباز فجر سے پھر ہوئے اور آپ بس طریقہ ہمارے لباز نباز میں تدرہ کرتے ہیں کہ نبازی بھی کرتے ہیں یا حضور صحیرت بھی آپ نے نبازی بھی پمیجا رکھتے ہیں ایک مسافر ایک آنمی کا لباز یہ بتاتا ہے کہ مسافر اگریب الوطن ہے آدمی کی کپڑے اس کا چیرہ اس میں بال بتا دیتے ہیں اگر 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 ایک دارہ بندہ راجعبور سے آئے جہاں اس کا ہاں بھی معلوم ہو جاتا ہے اور بیوٹی پارنے سے نکر پر آنے والے لاریوان پر بھی پتہ چل جاتا ہے آپ سے نگاہ ڈالی تو لگاہ بھی آنے اچھا پوچھا کون ہے آپ کو کہتا ہوں سبائلی نظام کا پاہ کرت سے کار پوچھے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام عبداللہ ہے مکہ سیدھر کر کے آیا ہوئے مصافر روگری بل بطل آپ کی بلانی کے لئے لاتا ہے آپ نے جب کو دیکھا کہ وہ کس پس پر دو چادر کے پکڑے تھے تو کپوں سے کام پھاؤ جسم آپ نے کہا رہے کہ وہاں نام عبداللوزہ نہیں آتی تھا تو وہاں نام نے عبداللوزہ جاہل رکھتی یہی نام عبداللہ 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 کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ دو چادروں ہے ایک چادر موگی کے طور پر ایک چادر جسم دو موسیقی موسیقی